دیکھیں جب سے چناؤ آئیوگ کی رنبھیری یہ دکھا جائے تو کیونکہ اس نے تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے 21 تاریخ اور 24 تاریخ کو ریجلٹ آئے گا 21 تاریخ کو چناؤ ہونا ہے تو ظاہر سے بات ہے سیدھے طور پر موڈل کوڈ آف کنڈکٹ وہاں سے لاغو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے نامانکن کی پرکریہ شروع ہوتی ہے نامانکن کی پرکریہ کے ساتھ ساتھ میں اس کے بعد اسکروٹنی ہوتا ہے اسکروٹنی کے بعد وہ پوری پوری پرکریہ ہوتی ہے جو چناؤ ہوگ رکھتا ہے اور چناؤ ہوگ کیونکہ اس پر سنگل فیس میں یہاں پہ دونوں جگہوں پہ الیکشن کروا رہا ہے تو پوری چناؤ ہوگ کی طرف سے اپنا سیکریٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو ہر ایک چیز کی یہاں پہ تیاری کروائی جاتی ہے کیونکہ مہاراشت کے یہ بات کیا جائے تو مہاراشت کے کچھ ایسے علاقے ہیں جو کی نقصل پروہویت علاقے ہیں تو ان سبھی چیزوں کو بھی دیان میں رکھتے ہوئے چناؤ ہوگ نے پوری کی پوری طریقے سے تیاری کی ہے پیچھلی بار بھی ہرانہ میں جس طریقے سے چناؤ ہوا تھا ہرانہ میں سنگل فیس آف الیکشن ہوا تھا اور اس کو لے کر کے اور جس طریقے کا پورا تیاریاں جو چناؤ ہوگ کی طرف سے کی گئی تھی اس میں چاہے وہ نومینیشن کی پرکریہ ہو چاہے دیکھا جائے تو جس طریقے سے یہاں پہ سیکریٹی فورسز کا ڈپلائمنٹ کا ہو یہاں سے لگو ہو جاتا ہے دیکھیں جب رنبھیری بجی ہے تو سیدھے طور پر رنبھیری بجنے کے بعد جو یودھا ہیں جو میدان میں اترے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس کتنے ترکس میں تیر ہیں وہ سب سے بڑا ضروری چیز ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جننایک جنتا پارٹی کے دوسرن چوٹالا جی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آکر میں انہوں نے کس طریقے سے اپنی تیاری کی ہے رنبھیری تو بچ چکی ہے ترکس میں کتنے تیر پوری طور پر تیار ہے اور ساتھ کینڈیٹس ہم نے میدان میں اتار دی ہے اور کل روتک کے میلا گراؤنڈ سے ایک شنک بجایا جائے گا جو آگامی اکیس تاریخ والے ویدان سبا چناف کے لئے آپ مانکے چلیئے شنکنات ہوگا اور جننایک جنتا پارٹی اس چناف کے اندر چاہے وہ یوہ کے روزگار کی بات پردیش میں اپراد کی بات جس طریقے سے بی جی پی گورنمنٹ کے اندر گھٹالے ہو کر پردیش کو لوٹا گیا ایک ایک وشے کو لے کر عام جن کے بیچ میں جائے گا اور کسان کا میری کی لڑائی کو چنڈگر تک پہ جائے گا کون کون سے سے مددے رہیں گے جن کو لے کر کہ آپ لوچنو کے میدان میں جائیں گے اور اس پر کیونکہ سیدھے طور پر دیکھا جائے کہ مقابلہ کافی ٹپ ہے دیکھا جائے تو بھاشپا بھاشپا ہے اس کا کانگریس بھی اپنی پوری کوئی ویسات کو پانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے آئین ایل ڈی پھر آپ بھی میدان میں ہیں آپ تو کس طریقے سے دیکھا جائے گا اس پر چوتھ رفا مقابلہ یہاں دیکھنے کو لے گا آپ خود کہتے ہیں کہ مقابلہ ہے کبھی مقابلہ آسان ہوگا تو پھر مقابلہ نہیں کہلاتا مقابلہ تو ہمیشہ ٹف ہوتا ہے اور ہم نے تو گیارہ مہینے پہلے جب یہ سنکلپ لیا تھا جنہائک جنتہ پارٹی کا نرمان کیا تھا اس کے بعد تو یہ ہمارا تیسرا چناف ہے ایک اپ چناف لڑا لوگ سبا چناف لڑا اپ چناف میں دوسرے نمبر پر آئے لوگ سبا میں ریجنل پارٹیز کے اندر سب سے مجبوط پارٹی بن کر ہم اوپرے اور آپ مان کر چلو کہ اس ویدھان سبا چناف کے اندر جی جی پی پوری طور پر پر پردیش میں ایک پریورتن لے کر آئے گی آج سب سے بڑا مدہ جو ہے پردیش کے اندر کیونکہ ووٹنگ پوپولیشن کا چھپن پرسنٹ آج یوہ ہے بیروزگاری ہو شکشہ ہو سپورٹس ہو ہر طریقے سے اس پردیش کو برباد پانچ سال کے بی جی پی ریجیم نے کیا اور اس کے ویرود میں یوہ بلکل کرانتی کی لڑائی لڑے گا یوہ آنگڑائی لے گا رنگڑائی لے کر جنہائک جنتہ پارٹی کی پردیش میں سرکار ہوئے کتنی سیٹوں کے آپ جنہائک جنتہ پارٹی کے دی ہم بات کر رہے ہیں تو کتنی سیٹوں کے امید کرتی ہے جنہائک جنتہ پارٹی نبے میں راج بنانے کے لئے چھہلیس چاہیے اور یہ آپ کو کہتا ہوں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ چھہلیس کا آکڑا پار کرنے کا دم ہم رکھتے ہیں چھہلیس کا آکڑا آپ لوگ پار کر گئے ہیں مطلب یہ کہا جائے ذرہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ کون سے ایسے ترپ کے پتے ہیں جس کے ذریعے یہ چھہلیس کا آنکھا کراس کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں دوشن جی کیونکہ سامنے سرکار ایسی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیکٹر ہم نے چھوڑا نہیں جہاں کام نہیں کیا جی میں یہ جرور پوچھوں گا کہ آپ جب چھہلیس کا دعویٰ جب کر رہے ہیں آپ تو کون سے ایسے ترپ کے پتے ہیں آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ آپ چھہلیس کے آکڑے پہ پہنچنے کی آپ دم بر رہے ہیں اور یہاں پہ کیونکہ بھاشپا کر رہی ہے کہ ہر ایک سیکٹرز کو اس نے ٹچ کیا ہے اس نے پورا کا پورا وہاں پہ ٹام کیا ہے ہم نے ساتھ کینڈیڈیٹ اتارے ہیں کوئی ایک ہمارا کینڈیڈیٹ بتاؤ جو کمزور ہے اس میں ایک فوجی بھی ہے تین یوہ بھی ہیں سماج کے ہر ورک کو چھوڑنے کا کام کیا ہے اور آپ رک جاؤ جب آپ تو رک کے اکے کی بات کرتے ہیں ابھی تو ایٹی تھری اکے اور بچا کے رکھیں ایک ایک کر کر آگامی دنوں میں ہم کھولیں گے اور آپ دیکھنا کہ وہ ایک ایک بدلاو پردیش میں کیسا پریورتنے کرائے گا لین موجودہ جو سرکار ہے وہ تو پورے دوائی کر رہی ہے کہ اس نے ہر ایک سیکٹر میں ہر ایک ورک کو موجودہ سرکار تو سرکاری خرچے پر ایڈورٹائزمنٹ چلا کر یہ بھی کہتی ہے کہ پچھتر پار کریں گے مرپونہ وشواس ہے کہ ہریانہ کی جنتہ پچھتر پار نہیں ان کو اس پر ہریانہ سے باہر کرنے کا کام کریں راہول بھارتی جنتہ پارٹی ہریانہ میں خاص طور پر جو مکھے منتری ہے منوہر لال وہ کہہ رہے ہیں کہ مشن 75 مشن 75 نہیں ہے مشن 75 پلس ہے تو کیا دوشن چی مانتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی سرکار بنے گی تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے ان کو لگتا ہے کہ جو مکھے منتری دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دوشن جی یہاں کیونکہ منوہر لال کھٹر جی اب تو سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ 75 پلس کا ان کا آنکڑا ہے یہاں پر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہیں سیدھے طور پر آنکڑا ہے بھاجپا کے لوگ جو ہیں آنکڑا ہے جس طرح سے کیونکہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چھیالیس کے پار جو جادوی آنکڑا ہے اس کو پارا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر پہنچیں گے اور آپ کو اپنے دم کم پہ سرکار بنیں بھاجپا کی حالات تو یہ ہے کہ ایک انار سو دمار جس طریقے سے اور پارٹیوں کے لوگوں کو انہیں ایک اوور کانفیڈنس کے اندر اپنے سنگھن سے بھی اوپر پراتھ مکتہ دے کے جوئن کروایا ہے آپ دیکھنا کس طریقے سے جیسے ہی نومنیشن شروع ہوگی لوگوں کی ٹکٹ میں پریورتن آئے گا بھاگنے کا کام کریں گے اور جب لوگ سنگھن سے بھاگتے ہیں سنگھن پھر پچھتر تو چھوڑ دو یہ چار تھے سنتالیس آئے شاہد دوبارہ چار پہ جا کے رکھتے ہیں ایسا پریورتن بھی آ سکتا ہے اور ہریانہ نے یہ پریورتن کوئی پہلی بار نہیں دیکھا 1984 کے اندر راجیف گانجی جی جب اس دیش کے پردھان منتری بڑھے تھے جب کانگریس کے چار سو گیارہ سانسہ جیت کے آئے تھے اور وہ بھی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نبے کی نبے سیٹے کانگریس جیتے کی اور ہریانہ کی جنتہ نے اس کانگریس کو پانچ سیٹوں پر لاکر چھوڑ دیا تھا تو ہریانہ کی جنتہ راجنیتک طور پر بہت زیادہ سمجھدار ہے اور جس طرح کی پولٹکس کے حالات ہریانہ میں اتحاس میں رہے ہیں لوگوں نے دیکھا ہے جو لوگ سماج کو باٹتے ہیں جن کی سرکاروں میں کرائم ریٹ انکریز ہوا جن کی سرکاروں میں کرپشن بڑی لوگوں نے ان کو کھاڑ فیکنے کا بھی کام کیا ہے اور اتحاس دورائے گا میں یہ مانتا ہوں کہ انیس سو ستاسی والا اتحاس کہہ رہے ہیں کہ نومینیشنز کے بار نیتہ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے وہ دوسرے راجنیتک دلوں میں جانا شروع کریں گے لیکن ابھی جو ابھی جو تصویر ہے وہ تصویر کچھ اور کہتی ہے تصویر جو ہے اور کچھ بیان کرتی ہے وہ تصویر ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں نہ صرف آئینلڈی نہ صرف جی جی پی نہ صرف کانگریس بلکہ تمام جو راجنیتک دلوں کے نیتہ ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں میں پچھلے ارسے میں جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں تو یہ تصویر سامنے اور جو بھباجن ہوا آئینلڈی اور جی جی پی میں اور اس کو لے کر چناؤ سے ویدھان سبح چناؤ سے پہلے اب تو شنکنات بچ چکا ہے اس سے پہلے تمام کوششیں ہوئی کہ ایک ہو جائیں ایک منچ پر ہو جائیں پریوارک جو مطبید ہیں ان کو مٹا لیا جائے لیکن ابھی تک وہ یہ کہا جائے کہ مطبید جو ہیں وہ دور نہیں ہوئے اس کا نقصان نہیں ہوگا جی جی پی کو اور آئینلڈی دونوں کو جی جب میں دوسن جی سے یہ پوچھتا ہوں دوسن جی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدھے طور پر بھاشپا سے لوگ ہٹ کر کے اور دوسری پارٹیوں میں لیکن جو آنکڑے دکھا رہے ہیں کہیں سیدھے طور پر کہ تمام جو دوسری دل کے نیتا ہیں وہ بھاشپا کو جوائن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوسری بات ایک اور چیز ہے کہ آپ کا جس طریقے سے بھی بھاجن ہوا آئینلڈی اس کے بعد اپنے جنتا پارٹی آپ نے بنائی تو یہاں پر اس کو بھی سولہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کو بھی ملانے کی کوشش کی گئی کیا اس کا نقصان کہیں سیدھے طور پر آنے والے سمیں میں نہیں دیکھنے کو ملے گا ایک سولہ کرنے کی کوشش ضرور کی گئی تھی کہ آئینلڈی کو ساتھ میں ایک پورا کا پورا ایکی منج پر لے کر کیا آئینلڈی نے ہمیں پارٹی سے بہار نکالا تھا اور ہم نے اور اس سمیں ڈاکٹر اجے سنگھ چوٹالا جی نے ایک بات کہی تھی کہ میں دھنڈے دھنڈے کی لڑائی نہیں کروں اگر آج نیتک طور پر میرے اندر محنت کا دم ہے تو میں اپنا سنگھن کھڑا کروں اور اس دن شروع جی جی پی کی ہوئی تھی اور جو آئینلڈی اریانہ پردیش میں چوبیس پرسنٹ ووٹ لیتی تھی لوگ سبہ چناؤ پر ون پوئنٹ ایٹ پرسنٹ پر آ کر رہے گی اور جنہائک جنتہ پارٹی جس کا پہلا لوگ سبہ چناؤ تھا ساٹھ سیٹوں پر ہم نے چھ پرسنٹ سے زیادہ ووٹ لینے کا کام کیا یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ ریجنل پارٹی کے طور پر سب سے مجبوط سنگھتنگر کوئی اگر کوئی اوبرا ہے تو جنہائک جنتہ پارٹی جنہائک جنتہ پارٹی جنہائک جنتہ پارٹی جنہائک جنتہ پارٹی جات ووٹ بینک ہے یہاں پر کرے گا سلال سمان جان کارے کے لئے چرچہ کے لئے بہت بہت شکریہ اور نتی